تو سی بی آئی معاملے پر سنوائی ٹل گئی انتیس نومبر تک لیکن دس منٹ کی سنوائی کے دوران جو کچھ ہوا وہ بھی حیران کرنے والا تھا ڈی آئی جی سی بی آئی کے منیش سنہ نے کل جو ایفیڈیوٹ داخل کیا اس کے علاوہ آلوک برما کی طرف سے جو جواب داخل کیا گیا اس کو لے کر جو میڈیا ریپورٹ شپی اس سے چیف جسٹیس آف انڈیا کافی ناراض دکھائی دیئے انہوں نے سوال اٹھائے کہ آخر یہ لیکیج کیسے ہوا جس پر فلیس نریمن نے سپائی دی کہ ہماری طرف سے یہ لیکیج نہیں ہوا ہم بھی حیران ہیں کہ یہ لیکیج آخر کیسے ہوا ہے اکیلیش پرتاب سنگھ کانگریس سے امیتاب سینہ بی جے پی سے نمنیت واسن سی بی آئی کے پورو ڈائنٹ ڈریکٹر ہمارے ساتھ ہیں سنجے شرما میرے ساہیوگی سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہیں لائم اکیلیش جی اپنی بات کہہ لیجے پھر امیتاب سینہ جلدی سے آپ کے پاس آ رہو اکیلیش جی امید کروں گا تھوڑا سا چھوٹا رکھیں گے روحیج جی پتہ نہ کیا کہا امیتاب بھائی نے میرے لیے کہا ہم اس پہ نہیں جائیں گے ہم تتھیوں پہ جائیں گے انہوں نے دو مہتپن باتیں پھر کہی ایک کہا کہ جنہوں نے یہ افیڈیویٹ ڈالا ہے یہ کوٹ گئے ہیں وہ راست ویروضی طاقتیں کے مہرے ہیں اگر وہ راست ویروضی یہ بہت بڑی بات ہے سرکار کے پارٹی کے رولنگ پارٹی کے ایک پروکتہ جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں تو ہم اپکچھا کرتے ہیں کہ یہ جواب سپریم کورٹ میں سرکار دے گی اور کہے گی کہ یہ راست ویروضی ہیں راست ویروضی طاقتیں ہیں اور میرے پاس یہ پروف ہے کیونکہ یہ ہلکی بات نہیں ہے اس سے ہلکے میں نہیں گوایا سکتا ہے آروپ بھی گمبیر ہیں اور ان کے بھی جو آروپ ہیں آدھنی ہے ہمارے سنہا جی کے یہ بھی گمبیر ہیں تو دونوں کو سرسری نظر سے اوور رول ای آؤٹلوپ نہیں کیا سکتا ہے ایک بات اور کے انہوں نے ایسی سکتیاں کام کر رہی ہیں جو ان سہستاؤں کی بیشت سنیتہ کو دھوست کرنا چاہتی ہیں اگر کوئی دھوست کرنا چاہتا ہے اور آپ اسے نیانتریت نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ آپ کیا سکت سمتا ہے اگر آپ کی بات کو ہی مان لیں تو پھر آپ سکچھم بیٹھتی ہے اور سرکچھت بیٹھ کے ہاتھوں یہ دیش تو بڑے خطرناک ہے پھر تو پھر آپ کے بھروسے تو کیسے دیش کے لوگ ویٹھ سکتے ہیں چین کی نہیں سو سکتے ہیں ایسی سرکار تو جتنے دن ہے اتنے دن بوجھ ہے اچھ کو ترون جانا چاہیے اکی اکیلے جی تھوڑا سا شورٹ کر رہا ہوں ہمیتاب سنہ سے جواب لینا ضرور ہے دو افسر سی بی آئی کے جو سی بی آئی کے مکھیا ایک دوسرے کو چور کہہ کے شکایت لگاتے ہیں ایک دوسرے خلاف تیسرا جو بیچ میں آتا ہے اس کو آپ چور کہہ دیتے ہیں آپ نے تین بار کہا چور کے کہنے سے تھوڑی نہ کوئی سنوائی ہو جائے گی چور کے کہنے سے تھوڑی نہ کسی کے خلاف کارروائی کر دیں گے بھائی چار ساڑھے چار سال سے آپ سرکار چلا رہے ہیں کتنے چور ہیں سی بی آئی میں اور اگر اتنے ہی چور ہیں سی بی آئی میں تو پھر تو یہ پوری سی بی آئی ہٹانی پڑے گی پھر سپریم کورٹ کی سنوائی سے کیا ہوگا ماں پی چاہتا ہوں روہی جی آپ نے میرے شبدوں کا ارث صحیح نہیں سمجھا سر آپ کا کوئی ارثی نہیں سمجھ پا رہا ہے شروع سے جب سے آپ بول رہے ہیں بھیرتا سے نہیں لیا آتا this is called counter complaint نہیں نہیں سنیے میں یہ کہہ کے نہیں نکل جائیں گے کہ جب چور کوئی پکٹ مجھے بات تو ختم کرنے دیجئے میں نے کہا کہ یہ چور کوئی اپنی کنفیشن میں کسی کا نام لیتا ہے تو اس کو تورت سے تورت سے نہیں لیا جاتا ہے سنگیان میں میں نے counter complaint کا جکر کیا تھا اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں جیسے اخلیج جی نے کہا کہ اس کے اوپر میں تورت کاروائی ہونی چاہیے راست ویرودیت دیکھئے پریشتی جنہیں ساکشے ہوتے ہیں circumstial evidence ہوتی ہیں جو cbi کو اتنا بڑے level پہ ملائن کرنا چاہ رہا ہے اس کے اوپر میں پرشنچین اور اس کے دھبوا لگانا چاہ رہا ہے وہ cbi پہ نہیں لگ رہا ہے وہ دیش کی ہیتوں پہ لگ رہا ہے اور اس کے اوپر میں دوشیوں کی کاروائی کرنے کے لیے سپریم کورٹ سکچم ہے سپریم کورٹ نے اس پہ اوپر میں سنگیان لے لیا ہے اب میں دوبارہ آپ کے بعد پہ آتا ہوں دیکھئے کوئی چور ہو یا نہ ہو یہ تو وشاہ الگ ہے لیکن جو ابھی گھٹنائیں چل رہی ہیں اس گھٹناؤں میں سرکار نے لگاتار کوشش کی کہ وہ نسبکستہ بنائے رکھے اور دونوں کو بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ جتنے لوگ اس کیچڑ میں سامل تھے دو کو بھیجا گیا ہے سر اسی لیے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ دو اور پہ سوال اٹھ گئے کیا ان دو کو بھی بھیجا جائے گا ویسے ہی جیسے پہلے دو کو بھیج دیا گیا تھا دوسری بڑی بات دیکھئے ستہ پکش وپکش بی جے پی کانگریس دونوں ایک دوسرے پر یہی آروپ لگا رہے ہیں کہ دیکھئے اس پورے کھیل میں سی بی آئی برباد ہو رہی ہے دیش کی ایک سمیدھانک سنسطہ تہس تہس ہو رہی ہے جب میداری کون لے گا یہ بھی کہ سپریم کورتے کرے گا موسیقی